بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورد و چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بیعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنو اینس تم دونوں اپنے رب کی کون سے نعمت جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبای آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبای آلاء ربكما تكذبان مرد برزخ لا يبغیان فبای آلاء ربكما تكذبان مرد برزخار يخرج منهما اللؤلؤ والمردان فبای آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فبای آلاء ربكما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے دونوں پورت کا رب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریاں میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الزَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت و بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت چھتلا ہوگے اسی کے منتہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے جل سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استقعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبای آلاء ربکما تكذبان یرسل عليکما شواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبای آلاء ربکما تكذبان اے جنو انسان کی گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے قراروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوئا تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ ندی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيْا آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَأَصِي وَالْأَخْدَامُ فَبِأَيْا آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آلٍ فَبِأَيْا آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں دارے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھتلاتے ہیں پھیلے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے بہت سی دانوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ایسے بچونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چل لو تو اپنے رب کی کون سینے مجھٹلا ہوگے ان بچونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کی سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سینے مجھٹلا ہوگے گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کون سینے مجھٹلا ہوگے ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما فاقهت ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان لَمْ يَطْمِسْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فبأی آلاء ربکما تكذبان مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٌ فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ہورے ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے تکیہ لگائے ہوئے سب بچھونوں اور منقش خوب صورت چانمیوں پر تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے بڑی برکت والا ہے تمہیں رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا